آپ تو ماشاءاللہ سے ایک فائن سولجر رہ چکے ہیں اب پالٹیکس میں ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ تو وہ باتیں کر رہا ہے رٹی رٹائی باتیں اور بلکل توتی کی طرح بول رہا تھا ایف آئی آر تو فسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے بعد انویسٹکیشن کی جانی ہے سچ تک پہنچنا ہے جو سیچویشن اس وقت ملک کے اندر ڈیویلپ ہو گئی ہے اور یہ انڈریسٹ کی کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹگ اف وار ہے آپ تو ماشاءاللہ سے ایک فائن سولجر رہ چکے ہیں اب پالٹیکس میں ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ جلس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروقی میڈم کی باتیں میں سن رہا تھا ایک آدھ سوال اگر میں ان سے کر سکوں پھر بعد میں آپ ان کا جواب بھی مجھے سنا دیجئے گا کہ ان کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے تب بھی ہلپلس ہیں صوبے میں ہوتے ہیں تب بھی ہلپلس ہیں اور فوج ایک پیج پہ ہوتا ہے تب بھی ہلپلس ہیں اور تمام سیاسی جبائیتوں کی جس وقت ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے آئیے بیٹھئے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے تب بھی ہلپلس ہیں تو یہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کی کاروائی ان کی جاری ہے اور باقی ان کے جو احتجاجی کاروائیاں وہ جاری ہیں کونس ہی وہ صورتحال ہوگی جب یہ کامیاب ہو جائیں گے ان کو حکومت مل جائے گی اور اس وقت پر یہ نہیں کہیں گے کہ جی بندہ جو پکڑا گیا وہاں پر وہ بات کر رہا ہے مان رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے وہ تو وہ باتیں کر رہا ہے رٹی رٹائی باتیں اور بلکل توتے کی طرح بول رہا ہے بلکل توتے کی طرح بول رہا تھا رٹی رٹائی کا میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن کیا وہاں پر اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے پنجاب پولیس ان کے نیچے نہیں ہے ڈی پیو ان کے نیچے نہیں ہے آئی جی وغیرہ دوسرے تیسرے اتحاندار یہ سب کے سب ان کے لوگ نہیں ہیں کون سا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا ان سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یہ جو صاحب نوید صاحب پکڑے گئے ہیں نوید صاحب سے سچ اگلوانے کے لیے یہ تو رٹی رٹائی باتیں ہیں رٹی رٹائی باتوں پہ تو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے رٹی رٹائی باتیں کی اس تک کیسے پہنچیں گے نمبر ون دوسری بات جو میڈم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نوید سے یہ کچھ نہیں گلوا سکتے نوید جو ہے یہ توتہ ہے رٹی رٹائی باتیں کر رہا ہے وہ جو صاحبان ہیں جن کا یہ گھنٹے کے اندر انہوں نے نومنیشن کر دی پرائیم منسٹر کی وزیر داخلہ کی یا ڈی جی سی کی انڈے کی ان سے پھر کیسے ان کی صرف کہنے کی اوپر کون سا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جب ان کے رام ایف آئی آر میں آ جائے گے تو ایف آئی آر is not the end of the thing ایف آئی آر تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے بعد انویسٹکیشن کی جانی ہے سچ تک پہنچنا ہے کون سا وہ طریقہ ہے جس کو اختیار کریں گے ان سے سچ بٹ پہ گلوا جائیں گے لیکن نوید صاحب جو نہ یہ توتہ ہی رہیں گے یہ بات میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ اگر منہ کسی طریقے سمجھا سکیں لوگ کہ بہرحال بات یہ ہے میں ان سے بعد میں پوچھتا ہوں جنرل صاحب آپ پہلے یہ بتا دیے گا کہ کوئی بیک فوٹ پہ جا کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے یا اسی طرح لڑائی جاری رہے گی آپ اس طرف آئیں میں ان سے سوال پوچھ کے ان کے جواب آپ تک ضرور پہنچا ہوں گا میں آتا ہوں اس پہ مسئل بات یہ ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے عمران خان کیوں اللہ تعالی محفوظ رکھے ان کی زندگی محفوظ ہو ان کے پارٹی کے لیڈرز کی ورکرز کی وہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں سب کو اندردی ہے اور یہ غلط طریقہ جس کسی نے کیا ظلم ہے زیادتی ہے اس قسم کے مجربوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہر صورت میں ان تک پہنچنا چاہیے جس کسی نے سازش کی جس کسی نے یہ عمل کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور پہنچانا چاہیے اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ جی بلکل وہاں سے ایک چیز آواز آ جاتی ہے ایک بات ہوئی نہیں ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر یک دب وہاں سے شفٹ کر کے دوسروں کے کھاتے میں چیزیں ڈالیں میرے خانم یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے ملکی معاملات بہت غلط رگر پہ چل رہے ہیں اور اس طریقے سے چلتے رہے تو پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا یہ نتیجہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا سیاسی لوگوں کے فائدے میں نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بات بتا دوں ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون